بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکورت مریہ آج میں اپنے کچن کے اندر کیری کی چھٹنی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت فائدہ مند کیری کی چھٹنی ہے گھرمیوں کے حساب سے آج کل سیزن ہے کیریوں کا تو اس نے میں نے سوچا کیری کی چھٹنی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرو اس کا فائدہ کیا ہے کہ گھرمیوں میں بہت زیادہ گھرمی ہوتی ہے کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم روٹی سالن کھائیں یا کھانا کھائیں تو اگر ہم یہ چھٹنی بنا کر رکھیں گے ایک تو اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چھٹنی کے ساتھ آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کا دل بھی کرے گا کہ آپ کھانا کھائیں یہ اتنے مزے کی کیری کی چھٹنی بنتی ہے کہ آپ کا دل خود با خود کرے گا کہ میں یہ کھانا کھاؤں تو یہ بہت مزے کی بنے گی اور بہت جلدی بنے گی یہ بہت ساتھ میں مشکل نہیں ہے یہ بہت ساتھ میں بہت ساتھ میں لے کر رہی کی چھٹنی کی اور وہ ہی انگریڈینٹس ہیں جو گھر میں ہی ہوتے ہیں وہ ہی انگریڈینٹس ہیں وہ سیزن میں جب آتی ہے تب آپ یہ چھٹنی بنا کے اس کو آپ فریج میں 5-6 مہینے کے لیے تو چلنج بناتے ہیں چلنج بناتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ میں یہ کیری ہے یہ کیری ہے اب میں اس کے اوپر کا جو یہ پارٹ ہے یہ سب سے پہلے پھر اس کے بعد اس کو میں پیلر سے پیل کر لوں گی یہ دیکھیں ایسا ہے پیل کر لیتی ہوں پہلے کو اس کے قطار کریں چلنج بناتے ہیں میں اس کو کٹ کروں گا یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ کریں گے تھوڑا سوپ پکر کی کیونکہ سیدھتا ہے تو وہ نکالنے کے لیے اس طرح سے کٹیں آپ نے سید نکالنا ہے تو آپ مرزی کاٹیں کوئی اس میں اشیو نہیں ہے کیونکہ چٹنی ہی بننی ہے کبھی صاف نکلتی ہے کبھی ہار نکلتی ہے دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو ساپ کر کے اس کو ویسٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں سادھوں کے بیچ میں سے میں نے سید نکال لیا تھا اب آپ اس کو بس ایسے کٹ کر لیں سید میں نے نکال لیا ہے بس آپ اس کو ایسے ہی کٹ کر لیے گا یہ دیکھیں میں نے ان سب کو کٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم کوک کریں گے یہاں پہ میں نے ایک ٹین لے دیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی کیریز یہ ایٹ کر دوں گے ون فورٹ کپ بوٹر پانی فریم کو میگیم کر دوں گی ہاف ٹی سپون سالٹ اپنے تیز کے ساب سے آپ اس کو کم زیادہ کریں گے ہاف ٹی سپون ریڈ کرش چلیز کٹی ہوئی لال مرچیں ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاودر کالی مرچوں کا پاودر ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون مکلونجی ہاف ٹی سپون مکلونجی ون فورٹ کپ شگر سلو فریم پہ آپ اس کو پکائیں گے اور اس کو مکس کر لیتی ہو ہمیں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور یہ دیکھیں چینی بھی ملٹ ہو رہی ہے ہمیں اس کو کور کر کے اس کو ہرکی آئی پاک پہ پکا ہوں گی یہ دیکھیں چینی نے پانی چھوڑ دیا ہے اور جو ہے اب اس میں اس کو ہلکا سا مکس کیا ہے کور کر کے اس کو 5-10 منٹ سے اسی طرح سے پکتا رہے گا پھر میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب اس کو کھولتی ہوں اور یہ دیکھیں اب اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے تو یہ ایک اچھا سا اس کا ٹیکسچر تیار ہو جائے گا تو بس آپ اس طرح سے اس کو کرتے رہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے یہ بنا لی ہے بس آپ نے اس کو دور سے اس طرح سے کرنا ہے اور اس سٹیج پہ آپ اس کی نمک مرچ کر لیں نمک کم لگ رہا ہے مرچے کم لگ رہی ہیں یہاں پھر چینی کم لگ رہی ہے تو آپ اس میں اس ٹائم پہ ڈال سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ جلدی بن جاتی ہے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگاتی اور یہ بہت یمی ہوتی ہے تیار ہو گئے ہماری چٹنی اب میں آپ کو اس کو ڈش آٹ کر کے دیکھا دیتے ہیں مزیدار سی کیری کی چٹنی تیار ہو گئی ہے آپ اس کو اپنے کھانے کے ساتھ آپ کو ضرور ٹائم کریں اور نیچے مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ یہ چٹنی کیسی لگی ہے اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے اور اگر آپ میری ویڈیو پہ پہلی دفع آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیاو بیل آئیکن کا بٹن دبائیں میں بہت ساری ریسپیز اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو اگر آپ کو میری ریسپیز چاہیے ہیں تو پھر آپ جو ہے میری نیچے سبسکرائب والے بٹن کو ضرور دبائے گا تھانکیو فور واشنگ میو ویڈیو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ